اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں فوڈ اس ریڈی میں آج ایک نئی ریسپی پیاس گوش کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی مزدار اور بہت ہی لذیذ یہ پیاس گوش ہوتا ہے جیسے آپ کسی میں لنچ میں یا ڈنر میں آپ اس کو روٹی اور نان کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اس سے پہلی کہ اس کے انگریڈنس کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضبور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں پیاس گوش کے انگریڈینس کی طرف پیاس گوش بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس بیف یہ گوشت ہے جس کے بڑے پیس کیوں میں یہ آدھا کلو ہے آپ اس کو بیف میں مٹن میں یا چکن میں بھی پناہ سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ مزدار یہ ریڈ میٹ میں لگتا ہے بیف یا مٹن میں تو زیادہ پیتے رہے ہیں اس کے علاوہ اس میں دو بڑے سائز کی پیاز جن کو میں نے سلائس میں کٹنگ کر لیا ہے بہت باریک کٹنگ نہیں کی ہے تھوڑی سی تھک سلائس میں کٹنگ ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک چھوٹے سائز کی پیاز جس کو میں نے اسی طرح سے رف جو ہے وہ کٹ لیا ہے اور اس میں ایک ادد ہم ٹماٹر کا استعمال کریں گے ایک ٹیبل سپون اس میں لیسنا ترک کی پیسٹ لالک میش پاورڈر ایک ٹیبل سپون استعمال کریں گے ایک ٹی سپون اس میں نمک ہے ایک ٹی سپون اس میں پیسا ہوا دھنیا ہے اور کورٹر تی سپون ہل دی ہے اس کے علاوہ اس میں کورٹری ٹی سپون سونف ہے کورٹری ٹی سپون سے تھوڑا سا کم اس میں مہتھی دانے لیا ہے کورٹری ٹی سپون کلونجی ہے اب سب سے پہلے پیاس کو آئیم میں فرائی کرتے ہیں یہاں پیچنگ کر میں آدھا کپ آئیل گرم ہو رہے ہیں اس گرم آئیل کے اندر یہ پیاس آ رہے ہیں پیاس کو بہت ہلکا سا لائٹ سا کلرانا شروع ہو گئے اب اس کو زیادہ فرائی نہیں کریں گے اس پیاس کو میں اس آئیل کے اندر سے اب باہر نکال لوں گے اسے میں ایک بول کے اندر ڈا دوں گے ساری پیاس کو ساری پیاس اس بول کے اندر نکالی ہے پیاس میں جس میں ابھی ہم نے پیاس فرائی کی ہے اور اس کا آئیل جو ہے وہ اس کے اندر باکی ہے اسی آئیل کے اندر بہے گے سارا گوشت آ دوں گے اس میں ہم یہ چھوپ پیاس کر دیں گے ساری مسائلیں جس میں نمک میں دھنیا اور حضی کھانے لائٹ ساری پیاس کھانے لائٹ ساری پیاس کھانے لائٹ اور لائٹ پیاس کھانے لائٹ ٹھوپ پیاس کھانے لائٹ اسے میں تھے سارا دوں گے یہ سارا۔ مسائلوں کے ساتھ گوشت کا کلر جو ہے وہ پنک ہونا سے وائٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں دو سے تین گلاس پانی ڈال دوں گی تاکہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے اور اس کو پریشو کر کر کے ڈھکن کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو ڈھکیں میں اب اس پر بیٹ لگا جاتی ہوں گوشت بہت اچھی طرح سے گل گیا ہے تقیباً 35 سے 40 منٹ بات میں نے اس کو کھولا ہے اس میں جو پانی ہے وہ میں اب اس کو خوش کر لیتی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے بھون جائے گوشت بہت اچھی طرح سے بھون گیا اور اس کے کناروں میں سے آئیز بھی مکلے گیا جو پیاز میں نے پر کی ہی یہ پیاز میں نے پھاری اس کے اندر پا دوں گی اس کے ساتھ ہی اس میں سوف میتھی دنیا میتھی دانا اور کلونجی گوشت اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح سے پیاز اور بوشت کو اس کے اندر مکس کر لینا ہے یہ بھونہ بھونہ رہے گا اس کے اندر گریبی بلکل نہیں ہوگی تھوڑا سا اس کے اندر میں کوٹر کپ جتنا پانی ڈال کے اس کو دھمپے رکھ دیکھیں اب دس منٹ کے لیے پیاز کوشت بلکل تیار ہے بہت اچھی طرح سے بھون بھی گیا اور اس کے اندر میں سے آئی مکلیا ہے اس کے اندر سوف اور کلونجی کے جو خوشپو ہے میتھی دانے کی وہ بہت اچھی طرح سے بھون بھی گیا دست آتی ہے اب میں اس کو دش آف کرتی ہوں پیاز کوشت بلکل تیار ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لزیز یہ پیاز کوشت تیار ہوگا ہے جسے نان چپاتی کے ساتھ اور پراتے کے ساتھ بھی یہ بہت مزے کا لگتا ہے میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلے ایکن کو ضرور پرس کریں اور کلک کریں تاکہ ہر علی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے